دمشکار دوستو سبی گو راما بات کرنے والے ہیں ہونڈا ایلیویٹ کے بارے میں کیسے اس کمپنی نے اس ایسیووی کو مارکٹ میں اتارتے ہی ایک دم سے بھئی اپنے قدم جمع لیے اور بھارت باسیوں کو مجبور کر دیے اپنی گاڑی کو لینے کے لیے بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے اس کے پیچھے ہونڈا کی بھی ایک سٹیٹیجی ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کر دو ہم آپ کے ساتھ ایک سٹیٹیجی کھیلتے ہیں دیکھتے ہیں آپ سبسکرائب کر پاتے ہیں ہمارا چینل یا نہیں چلو یار کر دو یار پلیز بینہ کسی دیری کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو بہت ٹائم سے ہونڈا سوچ رہا تھا کہ بھئی ہمیں ایک ایسیووی کی ضرورت ہے جو کہ ہم بھارت میں لانچ کر سکیں بیسیکلی دیکھا جائے ہونڈا کی کوئی بھی ایسیووی کرنٹ بھارت میں نہیں تھی اور بہت لوگوں کی ڈیمانڈ بھی تھی کہ بھئی ہمیں ہونڈا کی طرف سے ایک ایسیووی چاہیے بگ سائز فائنلی وہ دن آتا ہے جب ہونڈا اپنی ایلیویٹ کو بھارت میں لانچ کرتا ہے چار سپتمبر دوہزار تریز کو اس گاڑی کا لانچ دے آیا اچھا ریسپونس ملا بھارت میں اس گاڑی کو بہت سے بندوں نے اس گاڑی کو ریویل کیا اس کے بارے میں ریویو دیا اور بہت اچھے اچھی چیزیں اس گاڑی کے بارے میں بتائی لیکن ہونڈا اچھی طرح جانتا تھا کہ بھئی دو سیگمنٹ ہیں یہاں پہ ایسیوویز کا راج بہت زیادہ فیلہ ہوا ہے پہلا سیگمنٹ وہ آ جاتا ہے جہاں پہ بھئی ایکسیووی تری ڈبلو ٹاٹا نیکسون کیا کی سونٹ یا ہونڈے کی وینیو جیسی گاڑی ہیں جہاں پہ راز کر رہی ہیں وہاں پہ اس گاڑی کو اتارنا ناممکن ہے دوسرا سیگمنٹ آ جاتا ہے جہاں پہ ہونڈے کی کریٹا یا کی سیلٹوس جیسی گاڑی ہیں آ جاتی ہیں یا پھر کوشاک جیسی گاڑی ہیں جہاں پہ بھئی اس گاڑی کو اتارنا اور بھی زیادہ مشکل بن جاتا ہے تو بھئی اتارے تو کون سے مارکٹ میں اتارے ہیں تو یہ تھی سٹریٹیجی ہونڈا کی کہ بھئی دونوں کے بیچ میں گاڑی کو رکھا جائے اور وہ کیسے ہونڈا نے کیا اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں پہلی بات تو یہی ہے کہ بھئی جو ہونڈا کی ایلیویٹ ہے اس کے جو فیچر ہے وہ بھئی آپ کو اس طریقے کے مل جاتے ہیں جس طریقے کی آپ کو ہونڈے وینیو دیتی ہے یا کیا کی سونٹ دیتی ہے فیچر کے معاملے میں نیکسون کو تو بالکل ہی نہیں لیں گے کیونکہ بھئی جس سیگمنٹ میں نیکسون ہے اور جس لیول کے اس میں فیچر آتے ہیں وہ کوئی بھی گاڑی اس کو کمپیٹیشن نہیں دے سکتی تو نیکسون کو فیچر کے معاملے میں بالکل بھی نہیں لیں گے لیکن پھر بھی ہونڈا ایلیویٹ نے بہت بڑی اپرو فارم کیا ہے اور وہیں پہ اگر بات کروں سٹائلنگ اور بوڈی اور ڈائیمنشنز کی تو وہ بھئی آپ چلے جاؤ کیا سیل ٹوز کے بارے میں یا پھر ہونڈے کی کریٹا کی طرف تو بوڈی سٹائل اور جو ڈائیمنشن ہے وہ آپ کی کریٹا جیسے ہیں اور فیچر آپ کے کیا کے سونٹ اور وینیو کی طرح ہیں تو مطلب دونوں کا مکشر بنا کے اس کو بیچ میں کھڑا کر دیا ہونڈا ایلیویٹ کو جب بھی گاڑی لینے جائیں گے تو وہ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ اس پرائز رینج میں ہمیں کون کون سی گاڑی مل رہی ہے جیسے آپ کی وینیو آگئی کیا سونٹ آگئی یا نیک سون آگئی اب تینوں گاڑییں جو ہیں ڈائیمنشن میں تھوڑی سی چھوٹی ہیں وہیں پہ اگر دیکھا جائے تو ہونڈا ایلیویٹ کریٹا کی سائز کی گاڑی ہے تو لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے یہ گاڑی اپنی طرف دوسرے سیگمنٹ کی بات کروں جیسے کریٹا ہو گئی کیا سیلٹوس ہو گئی تو وہ گاڑییں زیادہ ہی مہنگی چل جاتی ہیں اپنے سیگمنٹ میں قریب جو ہے پڑ جائے گا وہیں پہ اگر میں ہونڈا ایلیویٹ کا توب ویرنٹ دیکھوں تو ساڑھے اٹھرہ کے قریب آپ کو پڑ جائے گا کہنے کا مطلب ہے ہونڈے کریٹا کا بھی سائیکنڈ ٹوپ سے نیچے آنے والا ورزن میں بھی آپ کی جو ہے ہونڈا ایلیویٹ آ جاتی ہے جو کی توب موڈل میں ہے اگر میں آپ کو بلکل ہی سیمپل بھاشا میں سمجھاؤں تو ہونڈا ایلیویٹ ایک ایسی گاڑی ہے جو کی نیکسون جیسی گاڑیوں سے ایک بڑی گاڑی ہے اور ہونڈے کریٹا جیسی گاڑیوں سے سستی ہے بلکل ان دونوں کے بیچ کا مکشر ہے اور ان دونوں کے بیچ کا سیجمنٹ ہے جو کی ہونڈا ایلیویٹ چھوز کرتی ہے جس سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ ہونڈا ایلیویٹ جس سیجمنٹ میں آتی ہے اگرمینٹ میں اور کوئی بھی گاڑی نہیں آتی تو کنفیوزن یایسی کوئی بات ہی نہیں رکھی انہوں نے تو یہ تھی ہونڈا کی کچھ سٹیٹیجی ایسا بھی نہیں ہے کہ ہونڈا کی ایلیویڈ میں آپ کو ملتا کچھ نہیں ہے اس میں جو چیزیں ملتی ہیں ایک دو وہ بھئی آپ کو اس کے لور والے سیگمنٹ میں جیس کی اپر والے سیگمنٹ میں دونوں میں ہی نہیں ملتی فور اگزمپل ہونڈا ایلیویڈ میں آپ کو ملتا ہے سب سے بڑا بوٹ سپیس 458 لیٹر کا بوٹ سپیس اس میں آپ کو ملتا ہے اور ہونڈا ایلیویڈ میں آپ کو اوفر کری جاتی ہے سب سے زیادہ گراؤنڈ کلیرنس چاہے اس کا اپر لیول ہے چاہے اس کا لوہر لیول ہے 220 ایم ایم کی اس میں گراؤنڈ کلیرنس ملتی ہے جو کی سب سے زیادہ ہے اب میں پیٹرول کی بات کروں تو نیکسون آپ کو 3 سلینڈر اوفر کرتی ہے وہیں پہ آپ کو وین یو بھی 3 سلینڈر اوفر کرتی ہے جس میں آپ کو وائیوریشن زیادہ ملے گی اور سموتھنیس تھوڑی کب ملے گی ہونڈا ایلیویٹ فورس لینڈر گاڑی ہے جو کی بلکل سموتھلی چلتی ہے چاہے ہائیویز ہوں چاہے آپ کے گڑھے والے روڈ ہوں بلکل سموتھلی چلے گی کوئی آپ کو اسے میں وائیوریشن جیسی چیز نہیں ملے گی اور اس کی مائلیج بھی بہت کمال کی ہے اور ہونڈا کا ایک بھروسہ ہے ہونڈا کمپنی ایک بہت پیور کمپنی ہے جو کی آپ کی سیفیسٹ گاڑییں بھی بناتی ہے بھارت میں اور بھئی آپ کی مطلب کی ساری ضرورتیں جو ہے ایک گاڑی میں پوری کرتی ہیں اس لیے جو ہے لوگوں کو زیادہ کنفیوزن نہیں ہے اس گاڑی کے معاملے میں لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں بھئی سستے میں ایک بہت بڑی گاڑی مل رہی ہے ہونڈا ایلیویٹ اور دیکھنے میں بھی یہ بہت اٹریکٹیو سی لگتی ہے ایک بہت بڑی گریل ملتی ہے آگے کی طرف اور پیچھے کی طرف بہت بڑی ہے مطلب کی یہ لک ملتا ہے اندر کی طرف بھی بہت سارا سفیس ہے اور جو جو خاص خاص فیچر جو انپورٹنٹ فیچر ہوتے ہیں جو گاڑیوں میں چاہیے ہوتے ہیں وہ سارے ہی اس میں آپ کو ایبی لیول مل جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ کوئی میس آپ کو کر دیا ہو انپورٹنٹ فیچر نہیں ملتے وہ آپ کو بھئیا پھر جاتو نیکسون میں جانا پڑے گا یا پھر آپ کو پھر اس سے اپر لیول والی گاڑیوں میں جانا پڑے گا جیسے کیا کی سیلٹوس ہو گئی یا پھر کریٹا ہو گئی یہ تھی کچھ ہونڈا ایلیویٹ کی کہانی اور یہ تھی ان کی کچھ سٹیٹیجی آپ کو کیسے لگی میرے کو کمنٹ میں ضرور سے بتانا اور ملتے ہیں اہلی ویڈیو میں فیلال کے لئے اتنا ہی بائے